بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں بیوی کا مکمل کپڑے اتار کر قربت کرنا کیسا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک سوال ہے کہ جب میاں بیوی قربت کر رہے ہوں اس وقت میاں بیوی رضا مندی سے لائٹ بند نہ کریں اور دونوں بلکل برہنہ حالت میں ہو جائیں بلکل ننگی ہو جائیں اور ایک دوسرے شرمگاہ دیکھ کر قربت کریں یعنی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ کر قربت کریں کیا یہ شریعت میں جائز ہے اور دوسری بات یہ پوچھی گئی کہ ہم نے سنا ہے کہ جب میاں بیوی قربت کریں تو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں تو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے یعنی آنکھوں سے یا بسارت سے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے اس کا جواب کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت میں مومن میں ارشاد فرماتے ہیں سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے مگر دو صورتیں ایسی ہیں جب آپ کو شہوت ہو اور اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہو جب بیوی سے کرو یا لونڈی سے کرو دوسری جو آیت ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے عورت مرد کا لباس ہے اس کی دو تین تفسیریں سن لیں بعض اس سے یہ مراد لیتی ہیں یعنی عورت مرد کا ستر ہے اور مرد عورت کا ستر ہے یعنی مرد عورت کا جسم دیکھ سکتا ہے عورت مرد کا جسم دیکھ سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک یہ آیت سے مراد لیا جاتا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب مرد عورت کے جسم پر کوئی ایسی چیز دیکھے تو کسی کے سامنے بیان نہ کرے میاں بیوی میں تعلق قیم ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تعلق قیم ہوا ہے کہ دوست احباب سے بتایا جا رہا ہے میں نے اپنی بیوی سے ایسا کیا اور بیوی بتا رہی ہے کہ میں نے ایسے کیا وغیرہ تو یہ ساری کی ساری باتیں گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں اب اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس میں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قربت کرتے تو کبھی نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر دیکھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیکھ تو سکتے ہیں جیز تو ہے سطر دیکھنا لیکن مناسب نہیں ہے عدب کا تقاضہ یہ ہے آپ لائٹ بان کر کے اوپر کپڑا لے کر پھر آپ قربت کریں عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان باہیا ہے بےہیا نہیں ہے دوسری بات کہ بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جب میاں بیوی شرمگاہ کو دیکھیں دیکھیں یا حدیث تو موجود ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لہٰذا عدب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے اور قربت کرتے وقت میاں بیوی اپنے اوپر کپڑا لے لیں اور لائٹ بان کر دیں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی اگر شرمگاہ دیکھتی ہیں تو ان کے اندر نسیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے نسیان کیا ہے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا دیکھ کر کرنے کا فیدہ بھی اور نقصان بھی بہت زیادہ ہے تو پھر نقصان کو ترجی دیں کہ اس کے اندر کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ